ٹکھنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا مسئلہ تو یہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیزار ٹکھنوں سے اوپر رکھا جائے یہ حکم یہ واجب ہے چاہے تکبر ہو یا نہ ہو اس کی حکمت یہ ہے کہ ان سے انسان تکبر سے بچا رہتا ہے اب اگر ٹکھنوں سے شلوار اوپر کر کے فیرون منا ہوا ہے تو بھی اوپر ہی رکھنی بڑھے گی اور اگر نیچے کر کے بھی اس میں توازوں پیدا ہو گئے یہ تکبر پیدا نہیں ہو رہا پھر بھی اس کو نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اکثر حکم یہی بیان کیا گیا کہ وہ اپنے ٹکھنوں سے اوپر اپنی شلوار یا پاجامے کو رکھے یا تہون کو اوپر رکھے لیکن جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے اس کی بنیادی علت جو بیان کی وہ تکبر کو بیان کیا کہ جو اپنے تہبند کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم میں ہے اور ایک بات میں بکسرت الفاظہ ہیں کہ جو تکبرن لٹکائے گا وہ جہنم میں ہے تو اس ماحول کے تناظر میں ان احادیث مبارکہ کے مفہوم کو دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں جو عرف سردار تھے کفار سردار تھے یہ ڈھیلڈا لمبے لمبے لباس پہنتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات وہ زمین پر گھسٹتے تھے اور تکبرن وہ نیچے تک اس کو لٹکاتے تھے اس عادت کو ختم کرنا چونکہ مقصود تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تھوڑی سی سختی فرمائی کہ اپنے ٹکھنوں کو کھول دیا جائے اور تکبرن ان کو نہ ڈھکا جائے یہی وجہ ہے کہ بخاری کی ہی روایت ہے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ عرض کی میرا تہبند اکثر ٹکھنوں سے نیچے چلا جاتا ہے جب تک کہ میں بہت زیادہ اس کا خیال نہ کروں یہ ڈھلک جاتا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو یعنی گویا کہ اگر آپ کے ٹکھنیں ڈھک بھی گئے تو آپ متقبرین میں سے نہیں ہیں اور یہ جو ممانعہ تھے یہ متقبرین کے لیے ہے بعض ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر ٹکھنیں نہیں کھلیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی تو وہ پھر مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ وہ شلواریں اڑستے ہیں اوپر نیفے پیسے اور زیادہ اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ بس اصول یاد رکھئے کہ ٹکھنیں کھلوانا اصل میں مقصود نہیں ہے تکبر سے بچانا مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑے کے موزے پہن کر نماز پرنا ثابت ہے اور چمڑے کے موزوں میں ضروری ہے کہ کم اس کے منٹ ٹکنوں تک تو ہوں ٹکنوں کو ڈھکے ہوں اور اگر آپ بھی جراب پہن کے نماز پڑھیں گے تو بتائیے ٹکنیں ڈھک گئے کی نہیں ڈھک گئے اگر تو ٹکنیں کھلوانا مقصود تھا بغیر کسی اور چیز کے قطع نظر کہ صرف ٹکنیں کھلوانا مقصود تھا تو بتائیے موزوں کے اندر جب ٹکنیں ڈھک جائیں گے تو انسان گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا تو اصل ٹکنیں کھلوانا ڈھکوانا یہ کوئی بنیاد کے پانچے در لمبے ہیں اور اس کے دل میں تکبر نہیں ہے اور وہ جتنا شلوار کو سمالے بار بار نیچے ہو جاتی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ دیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر یہ ہوگا تو مکروع تنظیحی ہوگا یعنی گناہ نہیں شریعت نے ناپسند رکھا لیکن گناہ نہیں اور عذر کے ساتھ یہ تو بلا کراہ جائز ہے میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کیونکہ عربوں میں اور عربوں ہی میں کیا ہمارے دہات میں بھی یہ طریقہ ہے کہ بعض عباش قسم کے لوگ جو لوگوں پر اپنی دھونس جمانا چاہتے ہیں ان کے اس باطن کا اظہار ان کے لباس اور ان کی بزا کتا سے بھی ہوتا ہے یعنی ایک خاص طرح کی موچیں رکھ لیں گے خاص طرح کے بال رکھ لیں گے لباس ایسا پہنیں گے جو لوگوں پر دھونس جمانے کا باعث ہو تو عربوں کے ہاں بھی اس طرح کے بعض لوگ دہات میں ہوتے تھے جو ایسا ہی لباس پہنتے تھے اس کو عربی زبان میں اسبال کہا جاتا ہے امامے ایسے لمبے لمبے ہوتے تھے کہ ان کے ترے چھوڑے ہوئے ہیں شملے چھوڑے ہوئے ہیں کرتے ایسے ہوتے تھے گلہ کھولا ہوا ہے بٹن کھولے ہوئے ہیں اسی طرح سے بعض اوقات اظہار ایسی بابتے تھے جس میں لڑ چھوڑے ہوئے ہیں اور نیچے سے گسٹی ہوئی آ رہی ہے خاص طرح کا لباس ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض عباشوں کا اس نوعیت کا لباس ہوتا ہے حضور نے اس کو بہت سختی کے ساتھ بنا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جرائم آدمی کو جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بڑا جرم تکبر ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اوپ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا لیکن تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا یعنی اللہ کو یہ اتنا ناقصان اس کی وجہ یہ ہے کہ قبریائی حصل میں خدا کی شان ہے اس زمین پر بندے کا کام تو یہی ہے کہ وہ سر جھکا کر چلے اور آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں دو تین مقامات ہیں جہاں پر اپنے مطلوب انسانوں کی تصویر کشی کی یعنی وہ عالی کرین مقام کیا ہے جس پر کوئی آدمی پہنچ کر میرا بندہ بن جاتا ہے تو اس میں بھی اس کو بڑا نمائع کیا ہے رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو زمین کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بندے چل رہے ہیں یعنی توازوں کے ساتھ سر جھکا کر ایسے چلتے ہیں کہ چال بتا رہی ہوتی ہے کیونکہ انسان کا باطل اس کے ظاہر سنمائے ہوتا ہے چال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں زمین کے بادشاہ نہیں چل رہے ہیں اور اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے جہالت کی تو صاحب سلامت کیا کے الگ ہو جاتے ہیں جہالت پر نہیں اتر آتے اس کے جواب خاص طور پر اس کو نمائع کیا ہے تو یہ اصل میں وہ جرم ہے جس کا بالجمال وہاں ذکر آگیا ہوگا اور ذکر بھی اس طریقے سے آگیا ہوگا کہ صرف ٹکھنا رہ گیا ہوگا باقی بات ختم ہوگئے ہوگی یہ ہے ہمارے ہاں کہ پوری بات کیا تھی کس پس منظر میں کہی گئی اب ظاہر ہے کہ اگر کسی عام آدمی کے سامنے آپ یہ بات رکھیں کہ یہ اگر ٹکھنے کے نیچے شنوار چلی جائے تو اس کے ندیجے میں آدمی ابھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو سننے کو تو وہ سن لے گا لیکن یہ سوال ضرور کرے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ٹکھنے کے ساتھ پوری بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کا لباس آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر بادشاہ لوگ ملکائیں ایک لمبی پشواز ہے پیچھے دس پندرہ لوگ اس کو اٹھا کر چلے آ رہے ہیں تو یہ شام شوقت کے جو معاملات ہیں اس کو خدا زمین پر بالکل پسند دے گا بہت سخت ہے اس معاملے میں اچھا تکبر سے متعلق بھی یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی امدہ تعریف کی کسی نے پوچھا اور پوچھا بھی یہ کہ جی بہا آدمی بھر اچھا لباس بھی پہنتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ گھر اچھا ہو تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تکبر نہیں ہے اللہ جمیل ویحب الجمال جمالیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیعہ ہے انسانیت کو یہ نہیں تکبر تکبر کی تعریف یہ کی کہ بطر الحق و غمت الناس آپ کسی حق کے مقابلے میں اکڑ جائیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں انسانوں کو حقیر سمجھیں یہ تکبر ہے یہ واقعی ایسا جرم ہے کہ جس جرم پر عطل تعالیٰ یہ وحید سناتے ہیں تو غلط نہیں سناتے ہیں سمجھ نہ آتی یہ بات اور یہ قرآن میں بیان ہوا ہے گویا قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے اسی کا ایک اپلائیڈ پہلو ہے جس کو حضور نے بیان کر دی ہے کہ اس طرح کے لوگ اور اس موقع کے اوپر روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے خیلہ بطرہ جو لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں دوسروں پر دوست جمانے کے لئے اپنے فخر کا اظہار کرنے کے لئے تکبر کے لئے بلکہ مزید بضاحت ہو گئی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ یا ازولا میری تو چادت ٹھہرتی نہیں یعنی ہوتا ہے نا تو آپ نے حرمایا کہ بحاظ اللہ تم کو تکبر کرنے والوں میں سے ہو یعنی یہ ہے اصل بات اس پوری بات کو سامنے رکھ اب اگر ٹخمن سے شلوار اوپر کر کے فیرون منا ہوئے تو بھی اوپر ہی رکھنی پڑے گی اور اگر نیچے کر کے بھی اس میں توازوں پیدا ہو گئے یہ تکبر پیدا نہیں ہو رہا پھر بھی اس کو نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی